موسیقی 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 ڈالر کی رفتار کے سامنے روپے آج دھیر اوپر مارکیٹ میں امریکی کرانسی بلند ترین سطح پر ایک ڈالر تین سو آٹھ روپے کا ہو گیا انٹرپیک میں ڈالر دو سو ستاسی روپے پندرہ پیسے پھر بند ہوا موسیقی 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 centimeters پاکستان کی ترقی اور خوشالی کی خاطر تمام نفرتوں کو ختم کردیں کھلاریوں اور اداکاروں کا بھی پاک فوج سے اظہار یکچہتی شاہن!」 شاہنشاہ فریدی اور زارہ نوراباست نے پیغامات جاری کیے موسیقی یہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس بات کو انڈرسٹین کریں کہ پاکستان سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کی قدر کیجئے آپ نے اداروں کی قدر کیجئے کیونکہ یہی ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان نیب اٹھالیس ہزار روپے کے بینک اکاؤنٹ کو فریز کرانے سپریم کوٹ پہنچ گیا چیف جسٹس برہم ریمارکس دیئے نیب پروسیکیوٹر یہ کیسا مزاق ہے نیب اس وقت اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہے نیب کو ایک اختیار مل گیا جیسے ہر جگہ استعمال کر رہا ہے صرف اٹھالیس ہزار کے پیچھے پڑا ہوا ہے اٹھالیس کرر ہوتے تو بات بھی تھی جسٹس اتر مین اللہ نے کہا نیب پیر رہی ہے نیب کو ایسی درخواست آئیر نہیں کرنی چاہیے تھی عدالت کی برہمی پر نیب نے درخواست واپس لے لی ملک بھر میں پاک فوج کے حق میں ریالیاں چترال اور سوات میں عوام بڑی تعداد میں نکلی پاک فوج زندہ بات کے ناروں کی گونج شر پسندوں کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار ادھر ریٹائٹ فوجی افسران کا جناہ ہاؤس کا دورہ کہا واقعات پر بہت دکھ ہوا آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے آزروائی جائن کے نائب وزیر دفاع کی ملاقات دفاعی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر بات چیت آئی ایس پی آر کے مطابق فوجی اور پیشہ واران آمور میں تعاون بڑھخانے پر زور دیا گیا مردم شماری درست ہونی چاہیے ایم کی ایم کا ایک ہی مطالبہ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ملک میں کسی کو نہ کم نہ زیادہ کی نہ جائے بہت ماہر سرکاری ملازمی نے مردم شماری میں گڑ بڑ کی مصطفیٰ کمال بولے کسی صورت موجودہ عداد شمار کو نہیں مانیں گے چاہتے ہیں ہمیں درست کی نہ جائے فاروق ستار نے کہا مردم شماری میں کم گننا بددیانتی ہے عوام اپنے آپ کو گنوائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے سابق وزیر خزانہ بفتہ اسماعیل کو موجودہ مردم شماری پر عبھام پورے ملک میں دوبارہ مردم شماری کا مطالبہ کہتے ہیں پورے ملک کی تین فیصد گروت کیسے ہو سکتی ہے ہر سال نوے لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں ملکی حالات کی بہتری کیلئے شرافیہ کا گھر جوڑ توڑنا نا گزیر ہے ہم ترقیب وزیر ملکوں میں بھی سب سے نیچے آ گئے ہیں امیر جماعت اسلامی زراج الحق کا کہنا ہے پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی حکومتیں این ناروں کی پیداوار ہیں یہی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار ہیں عوامی نمائندے بیٹھ کر ملکی مسائل کا حل نکالنے میں سنجیدہ نہیں محشت تباہ مہنگائی بیرزگاری سے میڈل کلاس ختم ہو گئی عدالتیں عام آدمی کے لیے بند اشرافیہ کے لیے کھلی ہیں چڑیا گھر کے اضافی شیر نایات جانوروں کے ساتھ ایکسچینج ہوں گے لاہور چڑیا گھر انتظامیہ کا فیصلہ نیچی بریٹرز سے رابطے کیے جائیں گے بہولپور چڑیا گھر سے ایک ٹائگر بھی چند روز میں لاہور زو کا مہمان بنے گا 25 مئی کو یوم تقریم شہدائے پاکستان پر عام تاتیل کا اعلان کیا جائے نگران وزیر الپنجاب موسی نقوی کی وزیر آزم سے درخواست کہا تاتیل دینے سے قوم شہدائے کو بھرپور طریقے سے خراج یقیدت پیش کر سکے گی اس سے پہلے بھی فاقی وزیر اطلاعات نے کہا تھا 25 مئی کو ملک بھر میں عام تاتیل نہیں ہوگی بابر آزم لنکن پریمیر لیگ کھیلیں گے مقابلے 31 جولائی سے شروع ہوں گے کولمبو ٹیم نے بابر سے براہ راست معاہدہ کیا دیگر کھلاڑیوں کی نلامی 11 جون کو ہوگی برطانیہ میں دیگرالہ سٹوری کی نمائش ہندو اور مسلمان اپس پہ بھیڑ گئے سوشل میڈیا پر سینما گھر کی ویڈیو وائرل اور داسیروں پر خوشیاں بکھرنے والے رنگیلا آج بھی دلوں میں زندہ فلم سٹار کو بشڑے 18 برس بھیڑ گئے 600 سے زائد فلموں میں کام کیا موسیقی موسیقی